بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دروسی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کی جائیں گی اور اس کے دس درجات بلند کی جائیں گے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر دروسی پڑھا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی ناظرین اے کرام جب انسان کی کشتی حیات کسی بھمر میں پھس جاتی ہے جب انسان کو غم و آلام گھیر لیتے ہیں اور جب اس سے نکلنے کی کوئی صورت باقی نظر نہیں آتی اس وقت اللہ تعالی عنہ نے اپنے بندوں کو ایک ایسا نسخہ بتایا ہے اور اس نسخے کی تائید اس کی مزید تاقید اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ناظرین اکرام یہ ایسا عالی نسخہ ہے یہ نسخہ کیمیا وہ ہے جو تمام عبادات جو ہیں ان کی قبولیت کی سند بھی ہے ناظرین اکرام یہ جو نسخہ کیمیا جس کے بارے میں آج میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کروں گا یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے اور مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ملا یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ ایک ایسا عمل خیر ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قربی عطا کرتا ہے اور اس کو قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا ہو جاتا ہے ناظرین اکرام مشکلات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں یہ نسخہ کیمیا دونوں میں بڑا کام آتا ہے اور سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں اہل محبت ان کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس نسخے کو اجتماع کرتے ہیں آج کا دن درود دے ہے پورے عالم اسلام کے لیے اہل محبت کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کی نسبت عشقی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جن کی خاک نجف جو ہے جن کی آنکھوں کا سرما ہے اور خاک مدینہ جن کے دل میں بسی ہوئی ہے اور جن کے قلب و نظر جو ہیں وہ گمبد خضرہ کو اپنے اندر بسائے ہوئے ہیں ناظرین اکرام آج کا دن درود دے ہے سب اہل محبت آج مل کر درود پڑھنے ہیں پوری دنیا میں کیسے خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جب ان کو کوئی خوشی کا دن آتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو وہ درود پاک کا ورد کرتے ہیں اور ناظرین اکرام کیسے بدنصیب اور بدبخت وہ لوگ ہیں جو درود و سلام پر پابندیاں لگاتے ہیں پھر وہ مسائب و علام میں گھر جاتے ہیں پھر کوئی راستہ نہیں ملتا پھر ابابیل آ جاتے ہیں پھر ابابیل جب آتے ہیں تو پھر جو ہاتھی ہوتے ہیں اب رہا کے یا وہ ہاتھی جو ہیں جو درود و سلام کو روکنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی تباہی اور بربادی یقینی ہوتی ہے اہل پاکستان کو اس کے پہلے بھی تجربات ہوئے آئندہ بھی تجربات ہوتے رہیں گے جو لوگ درود پاک درود و سلام نہیں پڑھتے قیامت کے روز جنت کا راستہ بھول جائیں گے ناظرین اکرام درود پاک کی برکات پوچھنی ہو تو ان بادشاہوں سے پوچھو سلطان محمود غنوی کا نام آج بھی دنیا میں جگ مگا رہا ہے کیا وجہ تھی درود پاک صبح و شام پڑھتا تھا سلاودین ایوبی کا نام آج بھی آسمان پہ ستاروں کی طرح جگ مگا رہا ہے درود پاک پڑھتا تھا ناظرین اکرام سلطان سلاودین ایوبی ہو خالد بن ولید ہو تارک بن زیاد ہو محمد بن قاسم ہو ان سب نور الدین زنگی نام لیتے جائیں آج ہماری تاریخ کے روشن باب کیوں ہیں یہ سب درود و سلام پڑھنے والے تھے اور پھر جب وہ لوگ ہمیں نصیب ہو گئے امت مسلمہ کی قسمت کھوٹی ہوئی اور وہ لوگ آج درود و سلام پہ پابندیاں لگانے والے تھے پھر آدم اسلام کی تباہی شروع ہوئی کبھی ہم جو تھے ہماری عظمت اتنی بلانت تھی جب ہم کہتے تھے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور جب ہم کہتے تھے صدیقی صاحب وہ شعر علامہ کا کہ کیا ہے شوقت سنجر و سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نبود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب جب یہ تھے لوگ وہ شوقت سنجر و سلیم کیوں ملتی تھی وہ سلیم دن رات حضور پہ درود پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام آج درود دے ہے پوری دنیا میں اہل محبت اور اہل جنت انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ جو لوگ درود پاک پڑھیں گے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اور جس کو حضور کا قرب نصیب ہو جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی یہ جنت کا راستہ جو ہے وہ ہمارا آسان آج ہو جائے گا ہم اور جنت کے قریب ہو جائیں گے اور اہل محبت یوں کہتے ہیں ناظرین کرام حضرت یوسف علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ یا قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھئے کہ درود کی برکات کیا ہیں کہتے ہیں جب ہمیں مشکل پیش آتی تھی تو ہم ان لوگوں سے جا کے دعا کراتے تھے جو ہمیشہ درود پڑھتے رہتے ہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو میرے حلقے میں بھی ہیں دیگر حلقوں میں بھی ہیں جن کی زندگی کا نوجوان موڈرن پڑے ہوئے باہر کی یونیورسٹیوں میں میں ان کے نام لے دیتا میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ شام کو میرے گھر پہنچ جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے کہ آپ نے ہمارا پردہ فاش کر دیا ہمارے اخلاص پر ریاہ کا محل نہ آ جائے میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں آپ دیکھیں تو کہیں ان سے بڑھ کے کوئی بابو اور فیشنیبل نہیں رات دن باوزو درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام اہل پاکستان کو اہل اسلام کو اہل محبت کو یہ توفیق دے کہ وہ درود و سلام پڑھتے رہیں کیونکہ مسائب و علام اس طرح پھر نہیں آ سکتے پوچھے جا کے بحسیدی سے جو کہتا ہے یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جب ان کا ذکر پاک آدمی کرتا ہے تو مسائب و علام پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بھر کریں جلوے بکھیر دیں شب غم کی سہر کریں وہ حسن میرے پیش نظر ہے اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو توافع نظر کریں آج اس صبح نور عزل کی بات کریں گے آج اس روشنی شام عبد کی بات کریں گے آج ہم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کے تذکرے کریں گے میرے ساتھ اس تذکار پاک میں شامل ہیں اور آپ سب شامل ہیں میرے تمام ناظرین شامل ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں اہل محبت جن کے زمیر خمیر اور سوچ میں بتا کی مٹی ہے اور ہرا کا پتھر ہے وہ سب ہماری دعاوں میں شامل ہیں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ملک کی بڑی روحانی شخصیت پیر انوار حسین جلوانوی ان کے ساتھ ہیں عدیب ہیں خطیب ہیں شائر ہیں جناب علامہ رضا الدین صدیقی علامہ کہنے اس کا معافی میں بھی دعا کر رہا ہوں آپ سے اور ان کے ساتھ ہیں مفتی محمد فاروق القادری آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور میرے ساتھ ہوتے ہیں اکسٹ پروگراموں میں آپ تینوں کا بہت شکریہ جی آج تو دنی ایسا ہے جی طبیعت پہ ایک فرط آ جاتی ہے اس ذکر پاک سے جی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام و السلام علیکہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ وَعَلَى آلِكَ وَا صَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ جناب مطلب جس انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ یہی دوا ہے اسی سے آرام ملتا ہے درودِ پاپ سے سکون ملتا ہے قربِ مصطفیٰ اور قربِ ذات ملتا ہے یہاں ایک شیر میں ارض کروں گا جس میں یہ ساری حقیقت آ جائے گی میں خانہ سہارہ دیتا ہے نہ جام سہارہ دیتا ہے بس ہم کو مدینے والے کا ایک نام سہارہ دیتا ہے بس اس لیے میں نے کہا ہے کیونکہ آپ کو بس بہت پسند ہے بہت پسند ہے صدیقی صاحب وہ میرا شیر آپ کو اب تو یاد ہو جانا چاہیے کہ جو میں نے باب جبریل کے بیٹھ کے ارز کیا تھا یہ دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا بھول جائے گی محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئی بس ہم کو مدینے والے کا ایک نام سہارہ دیتا ہے یہاں ایک اور بھی بس اگر کہہ دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ہے اور ونناس کی سین ہے بس کہنے سے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک سارا ختم ہو جائے واہ 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 کیا نبتہ ہے بسم اللہ الرحیم میں ونناس کی سین واہ 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 یعنی اللہ تعالی نے بس میں سارے قرآن پاک کو ختم کر لی گیا واہ 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 بس اور کسی چیزی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ کتاب جو میں نے اپنے محبوب کے سینہ ایتر پہ اتار دی ہے اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے السلام علیکہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ سچی بات ہے جس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا لفظ رہ جاتے ہیں یہ ایک خالص حضوری کی کیفیت حضرت امام غزالی آپ پہلے قرآن شیف کی آیت پہ آ جائیں میں جو ذکر کر رہا تھا اس سے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کو ہر وقت اس تصور میں بیٹھنا چاہیے کہ وہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اہل امام کی تو کیفیت ہی ہر وقت ایک حضوری کی اور حاضری کی کیفیت ہے وہ خود کو ہر وقت دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں خیرہ کرتا کوئی جلوہ دانشے فرم اللہ رب العزت نے اور پھر کس جامعیت سے ان اللہ و ملائکہ تہو یسلونہ علن نبی انہ کیوں کہا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے اور اس آیت پاک کا جو ایک اسلوب ہے عربی میں دو اسلوب ہیں کسی بات کو شروع کرنے کے ایک جملہ اسمیاں اور ایک جملہ فیلیاں جملہ اسمیاں ہے جو ثبات اور دوام پہ دلالت کرتا ہے کہ ایک ایسا کام جو ہمیشہ ہوتا ہے اور جو جملہ فیلیاں ہے اس میں ایک تنوہ ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کہ اس ایک فکرے میں جملہ اسمیاں بھی ہے اور جملہ فیلیاں بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ اپنے محبوب پاک پہ درود بھیجتی ہے اور جب بھی درود بھیجتی ہے وہ تنوہ سے بھیجتی ہے مختلف انداز سے بھیجتی ہے تو یہ اہل ایمان کیلئے بھی اس میں اشارہ ہے کہ ہمیشہ درود پڑھو اور جو کیفیت ہو اس کیفیت کے مطابق نو بنو انداز میں پڑھو آج بعض لوگ اس پہ جگڑتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی درود ہے اس کے علاوہ اور کوئی درود پڑھنا جائز ہی نہیں ہے یہ قرآن کی اس آیت کے نظم کے اور احادیث کے خلاف ہے بلکل بہترین انداز میں بہترین درود پڑھو جو کیفیت ہونا لمحہ موجود میں اس کے مطابق جو ہے ایک جو بھی سرشاری نصیب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ بیجتی ہے اور جب بھی بیجتی ہے نئے انداز میں بیجتی ہے مفتی صاحب اور سلام اس طرح پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک علیہ سب سے پہلے غازی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترکیوں نے جو قدم اٹھایا اور جو اعلان کیا شکرانہ وہ آتش بازی اور فائرنگ اور میوزیکل نائٹس سے نہیں منا رہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر منا رہے ہیں اور یہ میں ہی پرواہ کر رہے کہ رحمل ڈیوز ناراض ہو جائے گا اس لئے لاؤڈ سپیکر بند کر دیں ازان بند کر دیں درود بند کر دیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہوں نے اپنی اکیاسی شہروں میں بیاسی ہزار سات سو بانوے مساجد یونیورسٹیز کالجز کولز اور مدارس اور جو گھروں میں خواتین ہیں سب کو کہا ہے کہ رات بارہ بجے ایک وقت میں سب بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اگر تمام امت مسلمہ اس سے سبق حاصل کرے اور درود پاک پر جمع ہو جائے یہ نہ صرف اظہار محبت اور رسول اللہ سے تعلق کا اظہار ہوگا بلکہ اغیار کو بھی پیغام جائے گا کہ ہم متحد ہیں گویا کہ امت درود پر جمع ہو سکتی ہے اور میسے جائے گا کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود مفاداری صرف صرف ذات مصطفی صلی اللہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نظیر اور مثال شریعت متحرہ میں ہمارے اصلاف میں موجود ہے کہ وہ اپنے غموں مہمات اور مشکل ترین امور میں اسی طرح کا کوئی انداز اختیار کرتے تھے مثلا دیکھیں بارش کا نزول بند ہو گیا کہا تا گیا ایک بڑی مشکل تھی نبی کریم علیہ السلام نے اجتماعی فعل دیا کہ سارے نمازیں استسقا پڑو راستہ بھول جانے کو فرمایا کہ تم آزان پڑو مرگی والے کے کار میں فرمایا آزان پڑو تو مشکل ترین امور میں مسائب اور آفات میں ذکر الہی یا ذکر رسول کی کوئی نہ کوئی نظیر موجود ہے سیدہ ابو طالب پکڑتے ہیں اور اللہ کے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کھڑا کر کے ان کے واسطے سے وَأَبْيَدُوا يُسْتَسْقَلْغَمَامُ بِوَجْهِ کہ یا اللہ اس روشن چہرے کے صدقے وارش اتار دے یہ نظیر موجود ہے اسی طرح حضرت عبی بن کار اچھا مفتی صاحب یہ در آیا آپ مفتی ہیں نہیں نہیں آپ مفتی ہیں پہلے یہ کلیر کر دیں لوگ ذنوں میں ہوگا کہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ ڈائریکٹ یوں اس طرح ہے اس سلسلے میں دو باتیں ہیں ایک تو ابھی جو آیت ہم نے پڑھی یا ایوالذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اے ایمان والو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا پر درود پڑھو اور خوب سلام پیش کرو اس کا یہ بھی بات نے ترجمہ کیا ہے کہ اس طرح سلام پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے یہی مطلب لے سکتے ہیں خوب سلام پڑھو کیونکہ مفہول مطلق ہے اس میں تاقید کا مانا پایا جاتا ہے اچھا میں ایک عرض یہ کر دوں اب اس آیت میں فرمایا گا کہ درود اور سلام پیش کرو تو الصلاة والسلام علیہ کا یا رسولہ میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ کا حضرت علی ترمیزی شیف میں حدیث ہے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا فمستقبالہ شجرن ولا حجرن اِلَّا وَهَوَا يَقُولُ السلام علیہ کا سبحان اللہ ہم جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے ہر پتھر ہر پتھر اس پر غور کیجئے ہر پتھر اور ہر درخت کے اندر سے آواز آتی تھی السلام علیہ کا یا رسول اللہ سبحان اللہ حضرت عثمانِ غنی کے دور میں وہ دعا جو نبی پاک علیہ السلام نے خود سکھائی تھی ایک نابینہ کو بتائی گئی نظر کے لیے حضرت عثمانِ غنی کے دور میں ایک شخص کو آپ کی جانب کوئی حاجت تھی آپ تک رسائی نہیں ہو رہی تھی تو اس نے یہی دعا پڑھی وہ کیا تھا یا محمد انی اتوجہ بکا فی الہ ربی فی حاجتی حاضی ہی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر ارز کرتا ہوں کہ اے مالک میری یہ حاجت پوری کر دے امت مسلمہ کے قابلین آج تا کس انداز میں پڑھتے آئے فضائلِ عامال میں بھی موجود ہے کہ وہ الصلاة والسلام یہ فضائلِ عامال کس کی ہے یہ علماءِ دیوبند میں سے ایک بڑے مولانا زکریہ کاندیلی اچھا یہ جو تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت کے سربراہ ہیں اب نہیں ہے اس میں اب اس میں سے فضائلِ اس میں جو قدیم فضائلِ عامال کا اس میں بقاعدہ چپٹر موجود تھا درود و سالتا فضائلِ درود اب نہیں ہے اب وہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے نا جانے کیوں انہوں نے نکالا بہرحال یہ بات ثابت اور پرانے چھاپے آج بھی جو درود دے ہے اس کے بعد شامل کر دیں گے جی اپنا پیر صاحب جس طرح جناب مفتی صاحب نے وہ مولاِ کائنات بابِ بندینت العلم کی روایت بیان کی جائے میں ذرا اس میں اس انداز سے بیان کروں گا کہ خود حضرت علیور المتضاء فرماتے ہیں کنتو ما ان نبی صل اللہ علیہ بسلیم بسلیم اب مکہ تھا میں رسول پاس صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا جب ہم باز نواہی ہا بعد جگہ پہ بعد نکلے نکلے تو آگے آگے حضور تھے اور پیچھے پیچھے میں تھا یعنی وہ یہاں میں کہوں گا کہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ مست خرام اور پیچھے پیچھے نقش پاک کو چومتا جاتا ہوں میں اس وقت فرمایا فمست اکملہو جبل الولا شجر اللہ وو اقال السلام علیکہ رسول اللہ وہ پتھر بھی بول اٹھتا تھا وہ درخت بھی بول اٹھتا تھا جس کے پاس سے حضور گزرتے تھے اور وہ کہتا تھا السلام علیکہ رسول اللہ اور مومن تو وہ ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم جس پتھر اور درخت کے ساتھ سے گزرتے تھے وہ صلات و سلام پڑھتے تھے اور جس کے دل میں حضور کا مقام ہے وہ کیوں نہ صلات و سلام پڑھیں دوسری بات میں ایک اور عرض کروں کہ جناب وہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن میں مفتصر بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت عبائی بن کھاب نے تو تیسرا حصہ میں دروسی پڑھتا ہوں دو حصے اور وضائف و عوراد فرمایا ٹھیک ہے یہ سہتو چاہے وین زدہ خیر اللہ کا اور اگر تو زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے یعنی میں مہتاز نہیں ہوں تیرے دروس کا یا اندہ دروس پڑھتا ہے لیکن تیرے لیے یہ بہتر ہے کم کرتے کرتے یہاں تک حضور نے فرمایا جد ایک حصہ تیسرا بھی کہا کہ میں وہ دروس دو حصے دروس پڑھوں گا اور ایک حصہ دوسرے وضائف وہ عوراد حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر دروس زیادہ کر دے تو بہتر ہے تیرے لیے بہتر ہے وہاں یہ کہو گا کہ پھر زبانی حال سے کہا تھا یہ حضرت عبی بن کا ہم نے جو کچھ کتھا وضائف وہ عوراد رہ گیا جو کچھ کتھا وضائف وہ عوراد رہ گیا بس مجھ کو ایک نام تیرا یاد رہ گیا بس ایک نام تیرا بس مجھ کو یاد رہ گیا ناظرین اکرام اور اس وقت جناب محر کر ہوا جی نہیں مجھے بریک کے لیے جانا ہے پیر صاحب ناظرین اکرام بہت مقصر سی بریک اور یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آج بڑی پرکیف محفل ہے اس میں آپ شریک ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اکرام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شم بسم ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالی امام آمد رضا کی قبر پر عرب بہار رحمتیں نازل فرمائے کیا خوبصورت وہ کہہ گئے تھے صدیقی صاحب اہل محبت اہل معرفت کہتے ہیں کہ درود پاک کیفیت احسانی میں پڑا کرو جس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو نہیں یہ اگر تصور تو پھر یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہتے ہیں درود پاک بھی اہل محبت تو درود اس طرح پڑتے ہیں کہ سامنے اس بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اگر یہ نہیں تو یہ تصور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تمہارے طرف ہے آپ کا درود ملانہ فرمارے اور اس پہ حدیث بھی ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں ذرا ادھر آجائے جی بالکل درود پاک تو ایک براہ راست ایک حاضری کا وسیلہ ہے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم موبائل سے بھی جلدی ہاں ہمیشہ سنا گائل ہو جاتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف ہمیشہ دوزانو ہو کر باعدب اور باوضو پڑھیں اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے اور ایسا نہ ہو کہ انسان جب حضور توجہ فرمائے درود پاک سن کے تو انسان غیر میاری حالت میں ہو جتنا زیادہ انسان اپنے میار کو بڑھا سکتا ہے درود شریف کے لیے اترا بڑھائے پاکیزگی یہ خیال و نظر اسے نصیب ہو کہ یہ تصوری کتنا کیف آور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ فرما رہی اور پھر وہاں پہ زمان و مکان کی کیا فاصلے ہیں لے جانے والے اور پھر کمال عدب ہے کہ فرشتے اسے سنتے ہیں آپ سے اخذ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا دیتے ہیں اور ایک عارف کا مشاہدہ یہ ہے کہ درود کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فرشتے خود گلدستے کی صورت میں متشکل ہو جاتے ہیں اور جو درود قبولیت سے سرفراز ہو جائے وہ پھول کی صورت میں ہمیشہ نبی کریم کی محفل میں رہتا ہے اور انسان کو قیامت تک اس کا عجر ملتا رہتا ہے جنت سے گلاب اور جنت کی وہ کلیاں جو ہیں وہ لائی جاتی ہیں اور جنت کی چمیلی کی تو خوشبوہ میں بسا کے پھر درود پاک پیش کیا جاتا ہے اور حضرت عارف عبدالعز عزیز طباغ رحمت اللہ علیہ کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کی گئی ہے اور جب اللہ کریم جنت میں اضافہ کا ارادہ فرماتا ہے جنت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ فرشتے درود پڑھتے ہوئے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جنت فرتے شوق میں ان کے پیچھے پیچھے وسیع ہونا شروع ہو جاتے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب تخلیق اول رب تعالیٰ کی نور اول تخلیق نور اول جب اس کا ذکر پاک ہوتا ہوئے اللہ خوش تو ہوتا ہوگا اللہ کے شہکار کی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں ذکر ہوتا ہوگا تو رب تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا ہو رہا ہے ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہے جی کالر لے لیں پہلے اسلام علیکم وآلیکم السلام محمد یوسف عیدر آباد سے جناب جی بھائی یوسف آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ جی اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے آمین 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 عمر خزری عطا کریں آمین آپ آشکے رسول ہیں کوئی سوال سوال نہیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس ساتھ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا محمد رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ سبحان اللہ سوال بہت شکریہ بڑی مہربان جی دوسرے کالر بھی دے دیں جی آمین جی بھائی علیکم اسلام جی جی غیر صاحب میں آپ سے بہت بہت بارک بات تجھ کرنی ہے بڑی مہربان آپ جس محبت سے آقا قریب علیہ السلام کی بارگاہ دیس کی پناہا ہم جیسے بلاگاروں کیلئے آپ ایک ہماری جو برین کی سٹارنی کا ایک پروگرام بہت شکریہ اللہ آپ کو اس کا بہتری رہ کر دیں آمین 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 سوال سوال آپ ابیم وآمین کا یا سیدی یا رسول اللہ جو ہم پڑتے ہیں تو اس دروشی اس کے ساتھ اضافہ کر لے تو اس میں کوئی یادہ سواب ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آج ہر شخص کیفیت کے جو جو اپنی محبت سے پسند سے جو نبی پاک علیہ السلام کے شیعان شان ہوں ان کا اضافہ کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بسے کسی علمی شخصیت سے پوچھ لینا چاہیے بہتر یہ عام لوگوں کو چاہیے علماء سے رہنمائی لیلیں آپ نے ذکر کیا کہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی خوشی اور نواز شات روح البیان کے حوالے سے ایسی حدیث غازی صاحب بجد آفرین کہ میرے خیال میں ناظریب میں جو بھی سنے گا وہ درود کبھی نہیں چھوڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل حقی رحمہ اسماعیل حقی محمود علوسی صاحب کی کونسی ہے روح المعانی روح المعانی ان کے مزار پاک میں نے حادری دی ہے ان میں بھی بڑی درود پاک کے بارے میں ہیں صحابہ اکرام کی مجلس میں حضور نے عید پڑی قل سرات سے ہر ایک نے گزرنا ہے بال سے بریک ہے کٹ کر لوگ گریں گے بہت مشکل مرلہ ہے نازک ترین صورتحال ہے صحابہ نے سنا تو غم تاری ہو گیا صحابہ کے غم کو دیکھ کر حضور بھی غمناک ہو گئے کہ میری امت کے لئے کتنا مشکل ترین مرلہ ہوگا حتیٰ کہ آنسو جاری ہو گئے لا ہو چار ملائکہ بڑے سردار اللہ کے اذن سے حضور کی خدمت میں آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں میں جبرائیل آپ سے وعدہ کرتا ہوں من صلی اللہ علیہ کا عشر مرات آخذ بیدیہی علی السراتی امرو علی السراتی کل برک الخاطف یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جس نے دس مرتبہ آپ پر درود پڑا میرا وعدہ ہے میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور تیز بجلی کی طرح بجلی کی چمک کی طرح سبحان اللہ میکائل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس نے آپ پر دس مرتبہ درود پڑا میں آپ کے ہوزے کوسر سے اپنے ہاتھ سے اس کو ایسا پیالہ پلاؤں گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جس نے آپ پر دس مرتبہ درود پڑا میں اس کے لئے اللہ کے حضور ایسا سجدہ کروں گا جب تک اس کی بخشش نہ ہو گئی اپنا سر نہیں اٹھاؤں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ پول سرات اور باقی معاملات سارے باد کی ہیں پہلے تو میرا نمبر آتا ہے روح قبض کرنے کا جس نے آپ پر درود پاک پڑا اقبلو روحہو کا ارواح الانبیاء میں آپ کے اس امتی کی روح اس طرح قبض کروں گا جیسے میں نبیوں کی ارواح قبض کروں گا اللہ اچھا مفتی صاحب اس کا دوسرا پہلو آ گیا جو درود و سلام کو روکے گا اس کے بارے میں کیا ہوگا پھر یہ تو ہے پڑھنے والوں کے لیے جو ادھر بلائیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا اور جبریل نے کہا کہ وہ اس کی نا خاک درود ہو وہ برباد ہو اور نبی صلی اللہ علیہ السلام آمین تو وہ برباد ہوں گے جو درود و سلام کو روکے جو نہ پڑے اس کا یہ انجام ہے تو جو روکے اس کا کیا انجام ہونا ہے برباد ہوگا اس سے خود عقض ہوگیا تباہ برباد اور ہولناکی اس کا انجام ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک درود پاک امام تبرانی نے لکھا ہے جز اللہ عنہ بیما ہوا محمدن بیما ہوا اہلو صلی اللہ علیہ السلام حضرت امام تبرانی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا اب چونکہ یہ حدیث پاک اور اس سے یہ بھی پتا چلا صرف درود ابراہیمی ہی درود نہیں ہے دیگر درود بھی احادیث میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑا ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس درود کا ثواب ہی لکھتے رہیں گے اللہ اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے تو یہ غازی صاحب ایک اور حدیث پاک اگر آپ کی اجازت ہو نہیں مہدرا پیر صاحب سے بھی پیر صاحب آپ کی بات ذرا مکمل ہو جائے کیونکہ صدیقی صاحب کو بڑا ذوق آ رہا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ مکمل کر دیں شیر بھی مکمل کریں حضرت عبائی کی روایت آپ بیان فرما رہے تھے آخری سا رہ گیا تھا وہ حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہر وقت ضروری پڑھتا رہوں تو اس وقت حضور پاک مسکرا دیجئے حضور کا مسکرانا چاند کا چمکنا سورج کا بلکہ حضور مسکرائے اور حضرت امی المعاملین ایسے صدیقہ کی سوئی ظاہر ہو گئی یہ بھی اس میں آتا ہے کہ جب حضرت ایسے صدیقہ نے نہیں وہ پہلے عبائی بن قاب والی بات مجھے یہ فرما دیا ازا یکفی کا ہممہ کا بھئی کفرولا کا زمبہ کا اے عبائی بن قاب اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری خطائیں ساری کی ساری معاف کر دے گا سبحان اللہ اور اس درود پاک کی وجہ سے تیرے غم عام مسائب عدام امراض سب دور فرما دے گا لو جلاب شاہ سلمان توسیر عامت اللہ علیہ کے دیس سے کالر ہیں اور صدیقی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے اس سلسلے کے مرید تو ہمیں سننا پڑے گا السلام علیکم سلام علیکم صدیقی صاحب میرا سلام سر جی کیا دیا جناب دیکھیں پہلا تعرف کرا دیا آپ کا جی سر جی سب سے پہلا سوال یہ ہے سر جی زیوال کے ٹائم جیسے مقصد نماز یا دوسری عبادات نہیں کی جاتی اس ٹائم درود پاک پڑا جا سکتا ہے سر کہاں اچھا زیوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے جی مفتی صاحب جی زیوال کے وقت یا صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تینوں مکروح اوقات میں کوئی تسبیحات یا درود پاک پڑنا بلا کراہت جائز ہے آپ پڑ سکتا ہے بلکل ٹھیک جی پی صاحب آپ فرما رہے تھے میں وہ یہ ارد کر رہا تھا کہ اسی میں حدیث پاک ہے کہ جب حضور مسکرائے سوئی تو آگئی تو حضرت ام المومنین سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کتنے حسین ہیں دل کہتا ہے کہ آپ کو دیکھتے رہے حضور نے فرمایا جو قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھے گا اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے جو قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھے گا تو ام المومنین ایسا اس طریقہ نے ارض کیا یا رسول اللہ مل نہیں جہراتا وہ کون ہوگا جو آپ کو نہیں دیکھے گا تو حضور نے فرمایا ایسا البقید جو بخیل ہوگا وہ مجھے قیامت کے روز نہیں دیکھ سکے گا تو ام المومنین جو درود و سلام سے روکے وہ تو بڑا بخیل ہوگا یہی ہے آگے حضور خود فرما رہے ہے جب ارض کیا گیا ام المومنین نے ارض کیا کہ مل بخیلو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بخیل کی کون ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لَمْ يُسَلْلِ عَلَيَّا پوچھا تھا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا درست جواب جن خوش نصیبوں نے سب سے پہلے دیئے فتح محمد صاحب فتح جنگ زینب سلیم لاہور محمد افضل قصور محمد جواد پشاور محمد ویس فیصلہ باد مہر منظور سلطانی خانوال جعوید اقبال اکارا محمد زاہد ویہاری زاہد اقبال رحیم یار خان محمد اعجاز قصور محمد حمزہ ملتان وحید آمد دیرہ غازی خان انشاءاللہ آپ سب کو آپ کے گفت جو ہیں وہ آپ کے گھروں پہ پہنچا دیا جائیں گے جی صدیقی صاحب کیفیت احسان کی بات ہو رہی تھی یہ بتائیں مسائب دور ہو جاتے آدمی جنت ملتی ملتی پڑھنے والے عبادات بھی قبول ہو جاتی اس کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی نبی کریم نے خود اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرو تو اس کے اول میں آخر میں اور درمیان میں مجھ پہ درود پڑو کیونکہ جب آسمان کی طرف سفر کرتی ہے تو درود جو ہے وہ ان کے راستوں کو کشادہ کرتا جاتا ہے اور وہ ہجابات ہٹا دیتا ہے تو یہ دیکھئے کہ جب یہ تلقین ہے دعا کرنے کا اسلوب یہ ہے تو اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وسیلہ ہے کہ قبولیت دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہے یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق محبت اور عشقی نسبت نہیں ہے تو کوئی بندہ سال حسال عبادت کرتا رہے وہ ساری بیکار ہے جی بالکل نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاکی جو ہے وہ اللہ تبارک وطالہ کے قرب کا وسیلہ ہے نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ ورکات اب این نماز میں یہ خطاب کا سیغہ ہے یا جو ہے اس میں پھر بھی کچھ بود کا شبہ ہے میں آپ کو بھی یا سے مخاطب کر سکتا وہاں جو دور دوست ہیں انہیں بھی یا سے مخاطب کر سکتا لیکن ایوہ میں تو دوری کا کوئی تصور ہی نہیں تو این نماز میں جو ہے انسان امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ این نماز میں حضور سے خطاب کر درود کیوں شامل کیا گیا سلام کیوں شامل کیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ مرتبہ احسان پہ فائز ہوتا ہے اسے حضوری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مجھے جس بارگاہ میں حضوری نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیشہ حاضر ہے اور میں جو آیا ہوں تو حضور کے وسیلے سے آیا ہوں تو اسے حکم ہوتا ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو اب اس ذات والا طبار پر بھی صلحہ مرز کرو گفتی صاحب شیخ عبدالعا محدد زیل لیٹ تشاہود میں بیٹھے ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ عطا یاد لیٹ کر دیتے انہوں کا جب تک بارگاہ پاک سے جواب نہ آئے میں آئیو نبی اور رحمت اللہ بارک چھپ رہتا ہوں جب جواب آتا ہے تو پھر آگے بڑھتا خیر یہ تو اہل محبت کی مقامات اور مرات ملائکہ رات دن درود پڑتے ستر ہزار شام کو تو صرف مواجہ شریف باقی مدینہ کے ارد گرد جتنے بازار گلیاں ہیں وہاں ملائکہ ملائکہ آر وقت پورے جہان کے ملائکہ زمین کے آسمان کے تمام مخلوق پر جن کی ذمہ داریاں ہیں ان اللہ ملائکہ تا ہو سب ملائکہ شام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھنا ان کا وظیفہ ہے میں چند لمحوں کی اجازت چاہوں گا دو تین حدیث بڑی اہم ناغرین کے لئے روزانہ آپس میں ملتے ہیں لوگ اور ملاقات کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی رہنمائی کی ہم سب کی ملائکہ جو دو مسلمان آپس میں ملیں ایک دوسرے سے مسافہ کرے مسافہ کرنے کے ساتھ مجھ پر درود پڑھ لیں سبحان اللہ اگر وہ درود پڑھ لیں گے جتنی دیر وہاں بیٹھے رہے گاب شپ لگائی ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے پچھلے اور آئندہ جو نادا دانستگی میں ہو گئے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اتنی بڑکت والا وظیفہ کوئی اکل مند تو میرے خیال میں مس نہیں کر سکتا یہ تو روح روح بھی پاک کر دیتا یہ ظاہر و باطن وہ پاک کر دیتا ہے دوسری بڑی اہمہ دیسے پاک غازی صاحب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اس فرشتے کی قوالٹی کیا ہے اس کو قوت یہ قوت کا لاتا رہا ہے اعتاہو اسماع الخلائق اللہ نے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی اسے قوت بکشی ہوئی ہے جب کسی بھی خطے میں سے جمین آسمان پانی ہوا جہاں سے کوئی درود پڑتا ہے وہ فرشتہ سنتا ہے بالا غنی بی اسمی ہی و اسمی ابی ہی پھر وہ مجھے ارز کرے گا یا رسول اللہ فلان ملک کے فلان شہر کے فلان محلے کے فلان گھر کے فلان آبی کے بیٹے نہیں اس کے والد کا یہ نام ہے ایک حدیث میں وہ دادا پر دادا کا بھی بتائے گا وہ ساری فیملی کا بائیو ڈیٹا ارز کرے گا یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پیش کر رہے ہیں تو وہ کیسے خوش لینے دیجئے جن کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور اللہ مجھے یہ بھی کہانے دیجئے جن کے دربار کے خادم کی قوت سماد یہ ہے ان کے اپنی سماد کا کیا عالم ہے جن کے دربار کے خادم کے علم کی وسط یہ ہے ان کے اپنے علم کی وسط کیا ہوگی پیسا پہ بات کھانا چاہ رہے ہیں ایک منٹ ایک سیکنڈ میں یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک فرستے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکنس میں دروسری پہنچاتے ہیں اس کا یہ بطلب نہیں کہ حضور کو علم نہیں یا حضور وہ نہیں سنتے بلا تصویر و بلا مثال فرستے بارگاہ ذات میں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کو پہلے علم نہیں خدا جانتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انی اسماو صلات آہل محبتی محبت والوں کے درود کو میں خود سنتا ہوں یہ آفظ ابن قیم نے بھی لکھا ہے نصیم الرعیاد میں بھی یہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ شرع صفائش شریف ہے اے بلا باسطت جو محبت کے ساتھ مہب ہو کر مستغرق ہو کر میری ذات میں اپنی ذات کو گم کر کے تصور روح مصطفیٰ میں منہمک ہو کر جو مجھ پہ محبت کے ساتھ درود پڑتا ہے محبت کے درود کو خود سنتا مفتی صاحب آدھا منٹ ہے ابو دوشی کے دیسے پاک یہی اسی بات پر تاقید کے لیے حضور نے خود فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللَّهُ منایا جا رہا ہے اہلِ محبت پوری دنیا میں منا رہے ہیں آج یومِ درود و سلام کی نسبت سے کم از کم تیتیس بار درود و سلام کا تفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ضرور پیش کریں اور ناظرین اکرام وہ جو حدیث ہے عبد الرمان آف رضی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ نے جبریلِ امین حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا اہمینِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ پہ درود پڑے گا میں اس پہ درود پڑوں گا جو آپ پہ سلام پڑے گا میں رب اس پہ سلام بھیجوں گا ناظرین اکرام ہم کیسے خوشبخت لوگ ہیں کہ ہمیں سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا بحدود وحفظاری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے آج درود ڈے ہے سب لوگ اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلیں ضرور منقض کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آئندہ برس تک آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی اور اس کے ساتھ وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ایسے حکمران عطا فرما دے جو درود و سلام روکنے والے نہ ہوں درود و سلام پڑھنے والے ہوں پاکستان کے حکمران بھی کسی دن اللہ ان کو تعفیق دے وہ بھی کہیں کہ آج ہمارا بھی درود دے ہے سب لوگ درود پڑھیں پڑھیں گے ابھی نہیں پڑھیں گے تو پھر جب بابا بھی نے اپنا کام دکھائیں گی اس کے بعد تو پھر درود پڑھنا پڑتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے پھر جب وہ وقت آتا ہے نا ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دی ہیں میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ لگائیے جو پاکستان کے دشمنوں درود پاک درود و سلام کے دشمنوں کے دلوں میں تیر اور تلوار کی طرح لگے گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ پاکستان کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو قربانیاں دی گئی تھی یا ان کا صلاح ہے یہ مملکت ہمیں عطا کی گئی میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم جد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم